اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے ہم لوگ بائیولوجی چپٹر 23 پڑھ رہے تھے جس پہ ہم لوگوں نے مختلف ٹیکنیکس پڑھے جینز کو ایک جاندار سے دوسری میں داخل کرنے کی اس کے میتھرڈ پڑھے جین کی ترتیب یعنی سیکونس ملوگ کرنے کے طریقے پڑھے اب ہم اس سے اگلے ٹاپکس کی طرف آتے ہیں جن میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ٹرانس جینک اورگنیزم جو ہے ان سے کیا کیا حاصل کیا جاتے ہیں ان کے کیا کیا فائدے ہیں آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ایسا جاندار جس میں کوئی فورن جین ڈال دیا گیا ہو اس جاندار کو ٹرانس جینک بولتے ہیں تو آج کی ریکچر میں ہمارا فوکس ہوگا بسیکلی ٹرانس جینک بکٹیریا کے اوپر سب سے پہلے بائیو ٹیکنالوجی پرڈکٹس کس کو کہتے ہیں کوئی بھی ایسی پرڈکٹ کوئی بھی ایسا کیمیکل جو ہم جانداروں کی ہلپ سے حاصل کرے وہ بائیو ٹیکنالوجی پرڈکٹ ہے تو یہاں پہ ایکچلی جنیٹک انجینئرنگ کی پرڈکٹس کے ہم بات کریں گے یعنی جین کو ایک جاندار سے نکال کے دوسرے میں ڈال کر ہم جو پروٹین جو پیداوار حاصل کریں گے ہم اس کی بات کرنے والے ہیں تو پلانٹ اینیمل اینڈ بکٹیریا ہیب بین جنیٹکل انجینئرنگ خاص طور پر ان میں جین ڈالے گئے ہیں تو پروڈیوس ڈیزائیڈ پروڈکٹ تاکہ ہماری مرضی کی پروٹین یعنی پروڈکٹ حاصل ہوا ہے تو کوئی بھی آرگنزم ہیبنگ فورن ڈین نے اس گارڈ ٹرانس جینک آرگنزم جیسے یہاں پہ ٹرانس جینک بکٹیریا ہے بکٹیریا ہیبنگ فورن ڈین نے انسرٹیڈ انٹو دیم جب بکٹیریا میں فورن جین ڈال دیا گیا ہو تو اس بکٹیریا کو ٹرانس جینک کہیں گے اب طریقے کار دیکھیں یہ جیسے فور ایکزمپل یہ انسانی کروموسوم ہے انسانی سیل ہے اور اتر بکٹیریال سیل ہے ہم نے انسان کے کروموسوم کو نکالا اس میں سے جین کو ایڈنٹیفائی کیا اور اس ڈیزائیڈ جین کو کٹ لیا یعنی جین اپ انٹرسٹ کو ٹھیک ہے پلازمیڈ کو بھی اسی انزائیڈ سے کٹ کیا جس کی ہیلپ سے ہم نے اس جین کو کٹ کیا پھر ہم نے جین کو جوڑ دیا پلازمیڈ کے ساتھ یہ میں نے جوڑ دیا جین کو جین اپ انٹرسٹ کو اب اس پلازمیڈ کو بکٹیریا میں داخل کر دینا ہے یہ جو موڈیفائیڈ پلازمیڈ ہے تو ظاہری بات ہے جب یہ پلازمیڈ ریپلیکیٹ ہوگا تو ساتھ ہی جین بھی ریپلیکیٹ ہوتا جائے گا یوں ایک بکٹیریا دو میں تبدیل ہوگا ان دونوں میں جین چلا جائے گا چار بکٹیریا بنیں گے ان چاروں میں جین چلا جائے گا بکٹیریا اس طرح سے ملٹیپلائی کریں گے دو دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے سولہ سولہ سے بتیس ہر بیس منٹ کے بعد دو مطلب ڈبل ہوتے جائے گے تو یوں کچھ گنٹوں میں ملینز اینڈ بلینز اپ بکٹیریا بن جائیں گے وہ سارے بکٹیریا مل کے اس جین کو ایکسپریس کریں گے جیسے اگر یہ انسولین کا جین تھا تو یہ سارے مل کے انسولین پیدا کریں گے اور بہت ساری انسولین آ جائے گی تو ہم ان بکٹیریا کو گروہ کرواتے ہیں بائیو ریاکٹرز کے اندر یہ شورٹ قویسٹن ہے بائیو ریاکٹر کیا ہوتا ہے بائیو ریاکٹر ایک بہت بڑا آپ ڈرم کہہ لیں بہت بڑی ٹینکی کہہ لیں اس ٹینک کے اندر ان سارے بکٹیریا کو رکھ دیا جاتا ہے اندر جو ہے وہ کنڈیشن فیوریبل دے دی جاتی ہے بکٹیریا ریپروڈیوز کرتے ہیں اور یہ پروڈکٹ بناتے ہیں اور اس پروڈکٹ کو نکال لیا جاتا ہے یعنی جس چیز کا وہ جین ہوتا ہے وہ والی پروٹین جب بنتی ہے تو اس کو نکال لیا جاتا ہے اور اس طریقے سے اب اس کی اپلیکیشن دیکھیں ایزا لوگ کو اس سے نہ سکتا ہے تو میں نے بڑی آسان کر کے 6 پوائنٹ بنا دیا دیکھیں پہلا پوائنٹ ڈرگز بکٹیریا سے ڈرگز حاصل ہوتی ہے یعنی دوائیا وہ دوائیا یعنی ٹرانسٹینک بکٹیریا کے ہم بات کر رہے ہیں ہم نے بکٹیریا میں پہلے جین ڈالا کسی خاص میڈیسن کا بکٹیریا نے وہ بنا دی ہم نے حاصل کر لی جیسے انسلین حاصل ہوتی ہے گروتھ ہارمون ٹیشو پلازمینوجن ایکٹیویٹر ایک ایسی میڈیسن ہے جو بلڈ کلوٹ کو ڈیزول کرتی ہے یعنی اگر آپ کے باڈی میں کہیں پھر کلوٹ بن گیا وہ اس کو ختم کرتی ہے یہ پلازمینوجن ایکٹیویٹر ہمو فیلیا فیکٹر ایٹ یہ بلڈ کلوٹن کرواتی ہے آپ کو پتہ ہمو فیلیا کے جو پیشنٹ ہے ہمو فیلیا اے اس میں کلوٹنگ فیکٹر ایٹ ایبسنٹ ہوتا ہے تو ایٹ ایبسنٹ ہونے کی وجہ سے ان کا بلڈ بلیڈن ہوتی رہتی ہے زخم ہو جائے تو رکھتا نہیں ہے بلیڈن تو اس میں یہ ان کو دوائی دی جاتی ہے اور پھر ہیپاڈائیٹس بی کی ویکسین اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہیے آگے مزید بات کریں تو ہم نے اور کیا 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 ہے ہم نے پلانٹ کی ہلتھ کو ایمپروو کیا ہے بائی دی ہیلپ آف دیز بکٹیریا وہ کیسے یہ جیسے سٹوڈنٹ صاحب ایک پودہ دیکھ رہے ہیں اس پودے کا یہ ایک سیل ہے آپ کو پتہ ہے جب زیادہ سردی آتی ہے تو پودے کے سیل کے اندر کرسٹلز بن جاتے ہیں یوں ٹھیک ہے اور وہ کرسٹل جو وہ پودے کو یہ ایک سیل میں دکھا رہا ہوں پوری بارڈی میں جب کرسٹل بنے گا پودہ مر جائے گا اب اس چیز کو ہم نے بچانا ہے اگر ہم اس کرسٹل کی فارمیشن کو روک دے تو پودہ سروائیب کرے گا تو ایکچلی پودے کے سیل کے اندر کچھ بکٹیریا ہوتے ہیں جو یہ کرسٹل فارمیشن کو انکرج کر رہے ہوتے ہیں ہم نے ان بکٹیریا میں نئے جین ڈالے اور ان بکٹیریا کو فروسٹ پلس سے فروسٹ مائنس کر دیا یعنی پہلے وہ جو پوزیٹیو ٹمپریچر پہ کرسٹلز بنا رہے تھے اب وہ نہیں بنائیں گے یوں کہلے کہ پہلے اگر وہ پانچ سینٹی گریڈ پہ کرسٹل بنائیں گے تو اب وہ پانچ پہ نہیں بنائیں گے بلکہ وہ جا کے مائنس پانچ پہ بنائیں گے تو آسان لفظوں میں یوں ہی کہلے کہ فروسٹ پلس کرسٹل بنائیں گے فروسٹ مائنس نہیں بنائیں گے تو یوں پودے کی ہیلتھ بیٹر ہو جائے گی پودہ سردی گھبرداشت کرے گا آگے بات کریں تو یہ کورن کا پودہ ہے کورن کے پودے کی جڑوں میں کچھ بکٹیریا رہتے ہیں جیسے یہ اس کی روٹ دیکھ سکتے ہیں روٹ میں کچھ بکٹیریا رہتے ہیں وہ بکٹیریا نارملی ایک ٹاکسن یعنی ایک زہر پیدا کرتے ہیں اور اس زہر سے انسیکٹ دور بھاگتے ہیں یعنی اگر اس پودے کے اوپر مکھیا آکے بیٹھے انسیکٹ اس پر اٹیک کریں تو اس ٹاکسن کی وجہ سے وہ دور بھاگیں گے اب نارملی کچھ بکٹیریا یہ ٹاکسن پیدا کرتے ہیں لیکن وہ بڑے کم ٹاکسن پیدا کرتے ہیں اچھا ہم نے کیا کیا ہم نے اس نہیں بکٹیریا کو نکالا اور ان کو مزید موڈیفائی کیا ان کو مزید انجینئرڈ بنایا اور ان میں جینز ڈالے انسیکٹ ٹاکسنز ریزسٹنٹ ٹاکسن کے اب ان بکٹیریا نے زیادہ انسیکٹ ٹاکسن پیدا کیا اور نتیجے میں جو مکہی کا پودہ اس کو کوئی آپ کو سپریے کے ضرورت نہیں یہ پودہ بغیر سپریے کے ہی انسیکٹ سے بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے آگے بات کریں تو ہم بکٹیریا کو ٹرانسجینک بکٹیریا کو کلیننگ میں بھی یوز کرتے ہیں وہ کیسے ڈیگریڈیشن آبیلٹی کی وجہ سے کیونکہ بکٹیریا میں صلاحیت ہوتی ہے کسی مولیکیول کو بریک کرنے کی لارج مولیکیول کو سمالر میں بریک کرنے کی تو اس کو ہم نے یوز کیا پر کلیننگ بیچز بیچز کہتے ہیں جو ساحلی علاقے ہوتے ہیں جو کوسٹل ایریاز ہوتے ہیں ان کو آفٹر آئل سپلز جیسے ایک پانی کے اوپر کوسٹل ایریاز میں آئل گر کیا اب آئل آپ کو پتہ ہے پانی میں حل نہیں ہوتا جیسے یہ پانی کی لیئر ہے اس پانی کی لیئر کے اوپر آئل کی لیئر بن گئی اب یہ آئل کی لیئر کی وجہ سے نیچے اکسیجن نہیں جائے گی لائٹ نہیں جائے گی نیچے لائف مر جائے گی ہم نے کیا کیا ہم نے یہاں پہ کچھ بکٹیریا کو چھوڑا ٹرانسجینک کو انہوں نے اس آئل کو بریک کر دینا اس آئرگینک آئل کو بریک کر کے کنورٹ کر دینا سیمپل سبسٹانسز میں اور آئل ایک طرح سے ڈیکمپوز ہو کے ختم ہو گیا تو یوں ہم نے بیچز کو ساپ کر دیا ہم نے بکٹیریا کو بائیو فیلٹرز کے طور پر یعنی بائیو کا مطلب ہے جاندر فیلٹر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ریموو کرنا فیلٹر کر دینا تو ریموو ائر بار میں کیمکل بینگ وینٹڈ بینٹر داخل ہونے کو کہتا ہے یعنی کہ جیسے یہ گاڑی ہے یہ گاڑی چلے گی یہ دعا پیدا کرے گی اب اس کے سیلنسر تو دعا نکل کے ہوا میں جائے گا ہم نے اس کے سیلنسر میں اس کی چمنی میں بیکٹیریا رکھ دینا ہے ان بیکٹیریاں ان کیمکل کو پہلے ہی پکڑ لینا ہے نکلنے سے تو ان کو نکلنے نہیں دینا ریموو سلپر فرم کول اسی طریقے سے سلپر جو ہوتا ہے کوئلے میں ہوتا ہے یہ پیٹرول وغیرہ میں بھی ہوتا ہے جب یہ سلپر جلتا ہے تو اس سے بنتی ہے سلپر ڈائیوکسائیڈ اور یہ ہوا میں جا کے آپ کو پتہ ہے سلپیوری کسڈ بناتی ہے جس سے اسڈرین ہوتی ہے تو ہم اس سلپر کو بھی ہٹا لیتے ہیں کول سے بیکٹیریا کے مدد سے میڈ ٹرانسچینک ٹو ریمووو ٹاکسن اسی طریقے سے زہریلے مادے جو ہے کئی بیکٹیریا ان کو بھی نکال دیتے ہیں یعنی یہ جو ٹاکسن ہیں عام طور پر ان سے بیکٹیریا کچھ مارے جاتے ہیں لیکن ہم نے ان بیکٹیریا کو بہتر کیا ان میں جینز ڈالے اب وہ بیکٹیریا ٹاکسن کی وجہ سے نہیں برتے بلکہ ٹاکسن کو ڈیگریڈ کر کے ختم کر دیتے ہیں دیکھیں بیکٹیریا کا کمال اور پھر مزے کی بات انہوں بیکٹیریا کو سوسائیڈ جین دے دئیے گئے یعنی جب بیکٹیریا نے ان ٹاکسن کو ختم کیا پھر وہ بیکٹیریا سیلف ڈسٹرکٹ ہو گئے خود بھی مارے گئے تاکہ وہ محول کو الودہ نہ کرے بیکٹیریا بعد میں پھر ہم نے انڈسٹری بیکٹیریا کو یوز کیا اورگینک کیمیکل کو سنتیسائز کرنے کے لئے آپ کو پتہ ہے اورگینک کیمیکل اگر بنانا ہو تو ہمیں کیٹالیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے یہ کیٹالیسٹ آم طور پر جاندار اسے لئے جاتے ہیں یا پھر ہم بیکٹیریا کو یوز کرتے ہیں جیسے آپ تیار کرتے ہیں فرمنٹیشن کرتے ہیں آپ شراب بناتے ہیں اس میں بیکٹیریا یوز کرتے ہیں آج کل کیا ہو رہا ہے آج کل جینز فور انزائم انٹرڈ ان بیکٹیریا اب ہم وہ جو انزائم ہمیں ریکوائر ہے بجائے اس بیکٹیریا کو لینے کے ہم بیکٹیریا میں انزائم ڈال دیتے ہیں ہم کسی جاندار سے انزائم حاصل کرنے کی بجائے بیکٹیریا میں انزائم ڈال دیتے ہیں وہ جین ڈالتے ہیں بیکٹیریا اس جین کی وجہ سے وہ انزائم بناتا ہے اور وہ خاص رییکشن شروع ہو جاتا ہے جو ہم کروانا چاہتے ہیں جیسے یہ ایک چیز دیکھیں فینائل ایلانین یہ ایک امائنو اسڈ کا نام ہے اچھے یہ امائنو اسڈ نہیں کہہ سکتے ہیں یعنی جو شوگر کے پیشنٹ وہ یہ سویکنر یوز کر سکتے ہیں اچھے فینائل ٹیلانین سے یہ بنتا ہے ہم نے کیا کیا ہم نے بیکٹیریا یوز کیے جنیٹکلی انجینئرڈ اب وہ بیکٹیریا پیدا کرتے ہیں بہت سارا ٹیونائل ٹیلانین یعنی ان بیکٹیریا میں ہم نے جین ڈالے وہ بیکٹیریا فینائل ٹیلانین پیدا کریں گے ہم زیادہ ایسپرٹ ٹیم بنا پائیں گے یوں انڈسٹری میں ہلپ ہوئی آخر پہ مائننگ کمپنیز مائننگ کہتے ہیں کان کنی کو وہ کمپنیز جو کیا کرتی ہے کان کنی یعنی کہ پہاڑوں کو پتھروں کو کھوڑ کر اندر سے مادنیات سونا چاندی پتل تو لوہا تامبہ یہ نکالتی ہے تو مائننگ کمپنیز جو ہے وہ یہ بھی جنیٹی کے لیے انجینیڈ بکٹیریا کو یوز کر رہی ہے تو ایکسٹیکٹ کوپر کوپر وائلڈنگ میں یوز ہوتا ہے بجلی میں یوز ہونے والی اہم میٹل ہے یورینیم آپ کو پتا ہے ایٹم بام کی تیاری میں یوز ہوتا ہے اے یو گولڈ کو کہتے ہیں یعنی سونا اب یہ تین بڑی قیمتی میٹلز ہے اب ان کو لوگریڈ سورسز سے نکالنا پڑتا ہے لوگریڈ سورسز کے مطلب ہے کہ یہ میٹل پار ایزمپل زمین میں مٹی کے بہت بڑا یہ توڑا ہے اس میں تھوڑے بہت گولڈ کے پارٹیکل ہے ہم نے ان کو نکالنا ہے تو بڑا مشکل ہے یعنی پیسہ زیادہ خرچ ہوگا گولڈ ہمارے ہاتھ تھوڑا آئے گا اب ہم کیا کریں گے اس پیسٹ کو کرش کر لیں گے کرش کر کے آپ کو پتا ہے آپ نے یہ میٹل پڑے ہوئے ہیں یعنی کہ جو آپ نے ٹینتھ کلاس میں میٹلرجی بہلا چپٹر پڑا تھا اس میں آپ نے پڑے تھے وہ طریقے اچھا اس طریقے سے گولڈ کو یہاں پہ ہم نے ڈیزولپ کر لیا پانی کے اندر یعنی اس پورے پوری اور کو ہوں اب اس کے اندر یہ جو پارٹیکل ہے گولڈ کے بکٹیریا یوز کیے اور بکٹیریا نے ان پارٹیکل کو چوس لیا ابزوب کر لیا ابزوب کر کے وہ بکٹیریا سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے بوٹم پہ آگئے تو بوٹم پہ اب آپ کے گولڈ موجود ہے آپ ان بکٹیریا کو نکالے گئے ان کے اندر سے گولڈ نکل آئے گا اس عمل کو بائیو لیچنگ پروسس کہتے ہیں جب بکٹیریا لیچنگ کا عمل یعنی ایکسٹریکشن آف میٹل کا کام کریں تو بہت ساری مائنیز کمپنیز اس میں انٹرسٹیڈ ہے تو لیکچر کمپلیٹ ہو آپ نہ خیال رکھئے اللہ حافظ